موسیقی مرانہ جلال سے فرمایا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا نبی کی لگان سچی ہے جا تمہارا شہد کلا رب نے شہد کلایا بھائی بھوکر صحت مند ہو گیا کیا یہ آؤ دنیا میں سارے کمانڈر ایک رائن میں کرو سارے جنرل ایک رائن میں کھڑے کرو جتنے جنرل تمہیں تاریخ انسانی میں دیکھے ان سے پوچھو کیا کسی نے کبھی جن سے پہلے ہی بتایا کہ کون کون مرے گا ہم جیتے کے یا ہارے کے تمہاری کنی مجال کہاں تمہیں نہیں پتا تمہیں بھی جنرل فوجے لے کر آئے ہو دیکھو بخاری کے حدیث ہے دوسر بدر میں ایک رات پھیلے خجور کی چھڑی پکڑے جنرل اعظم میرے آقا علیہ السلام میدان جنرل نکلے اور ایک لائن لگاتے ہیں کہ سن لو صحابہ ابو جہل یہاں گل کے مرے گا یہ شیوہ یہاں گل کے مرے گا یہ ملید جن لوگیرہ یہاں گل کے مرے گا اسی جگہ وہ کافر گل کے مرا ہے ایک انچ بھی سائل کرنے چاہاں اب بتاؤ کس کی پیردی کرو گے سائنس حقیقت تک پہنچنے کا سب سے صحیح ذریعہ ہے میں تریم ذریعہ ہے سسٹیمائٹک میں تو ریس کے ٹھوٹ ہم سائنس کو ڈیپینٹ کر رہے ہیں نہیں سکتے ہی کہہ سارا یہ سب سائنس کو ہے لیکن پیر ہی کس ہی کرنی ہے رہنماں کس کو ماننا ہے ہر ہر عدا کے اندر یاد ارکھو یہ ذات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے نام دیکھو کتنا پیار ہے نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھا نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں گیرون مصطفیٰ چنہ ہوا مصطفیٰ کا مطلب کیا ہے چنہ ہوا اور یہ تو مقومت پاکستان نے مصطفیٰ رحمت تبیلہ علمین کے نام سے اشرا بغارا لگوں کو پتہ چلا لوگ بچوں کو پتہ چلا اور ایک ایسی لہم بڑی کہ صرف تعلیمی داروں میں نہیں ہر ہر جگہ لائٹنگ کی گئی اور اندازہ ہوا پیار آقا علیہ السلام پر تکلیلی مقابلے ہوئے مانت خانی کے مقابلے مقالا جاتھ لکھے گئے یہ بڑی ایک اچھی ایفرت ہے اچھے کام کا ساتھ دینا چاہیے وہ جو بھی کرے یہ ذکر تو بلند ہوتا چلا جائے گا کیونکہ رب نے فرمایا بارا فحنا اللہ کا ذکر پیارے تیرا ذکر ہم نے تیرے لئے بلند کر دیا زمانے گزر جائیں گے تیرا ذکر بلند ہی ہوتا چلا جائے گا پردیانتی بڑھ رہی ہے مفروش شرک بڑھ رہا ہے لا دینیت بڑھ رہی ہے لیکن غور کر لیں میرے آقا کا ذکر اور زیادہ بڑھتا چلا جائے گا سب کچھ گر رہا ہے نیتنی یہ ذکر بڑھ رہا ہے رحمت اللیل آلمین بہت بڑھ رہا ہے کمام جہانوں بڑھ رہے ہیں اللہ نے تو تاروخ کر گیا قرآن میں رب العالمین رب المسلمین نہیں کا مسلمانوں کا رب نہیں مسلمانوں کا رب نہیں رب العالمین کمام آلمین کا رب رحمت اللیلہ عالمین کمام آلم دے رحمت کتنی بڑھ ریشان ہے یعنی جس جس شہر پر اللہ رب ہے اس جس شہر پر یہ رحمت بنا کر دیجئے اے جو باؤں پیولیت چھمیزار بڑھوں پر کوئی اگر کوئی پودا ہوگا ہوا ہے اے چھمیزار بڑھوں پر اور دنیا کا سب سے گہرا مقام کونسا ہے ماریانا ٹرائمچ سب سے ڈیارہ مقام سبندر میں اس کے نیچے جا کے کوئی روک ہے اندھی ہے بہری ہے چھوٹی سی پیر رہی ہے اللہ اس کا رب ہے تو میرے آقا اس میں بھی رہے آپ سے یہ سوچ رہے ہیں ہر ایک پہ رحمت ہے رحمت اللہ رحمت اللہ لگی اس نے کہا جی اسلام دہشت دردی کا بزر ہے اس نے کہا جھرا یہ بسمان آپ سے ملتے تو کیا بات کرتے ہیں آپ سے میں آپ سے ملوں کہ کیا کوئی آپ کو آپ مجھے کیا کہے گا ارے یار جس دین کے ادر بلاقات کی ابتداء دعاؤں کے ساتھ ہوتی ہے اس میں دہشت دردی کہاں سے آ رہے ہو میرے آقا نے فرمایا فاؤدہ کتا ہے مار دو ٹھیک ہے تمہیں نقصان پوچائے گا رحمیش ہوتی ہے اس میں سارا کام خراب کرتے گی مار دو لیکن اس کے چیرے گونا بگاڑو اس کا چیرہ بھی تمہارے رب نے بنایا شان دیکھو موتا کی جنگ پہ بھیجا صحابہ کو کہاں کھڑی پسلنے اپنے بہر نہیں بھولانے اور درد کے نیچے بھولو براز نہیں کرنا مسابقوں کو تقلیق ہوتی ہاتھم تھا کہ بیٹی آئی سرمندہ تھا اس کا میرے آقا نے رحمت والی چادر اس کی طرف بڑھا دی یہ کہاں کسی کی بیٹی تو ہے نا شان دیکھا رحمت کیسی جانور کو دوسرے جانور کے سامنے زبا نہیں کرنا جانور کو تیز شوری سے زبا کرو جانور کو موتا نہیں مارنا دیکھو جو قربانی پہ جانور لے کر آتے ہو اپنے گھر کے فرض سے زیادہ اس کی حیر نہیں کر رہے ہوتے ہیں اس کو گھانا کے لئے آرہے ہیں زبا تو اس نے ہونا اس کا مقاطر یہ ہی ہے وہ بنا ہی اس لئے ہے لیکن اس کی حیر نہیں کیتنی ہوئی ہوتی ہے کیوں میرے آقا کے نام کے گھرگانی جو نے لوگ کو بڑھایا رحمت اللہ جاندی آپ کو غذا نہیں ہے بھی اس چیز کا کہ اس گھلے میں اتنی گھرائیاں ہیں میرے آقا کی آمد سے باپی کیسی لہمت آئیتا پڑھا تھا یعنی عورت کو اتنا بھرا سمجھا جاتا یہ ہمارا سات ورا بھلک ہے وہاں پہ ساڑھے تین سال سے اس گاؤ میں کوئی لڑکی پیدا ہی نہیں گیا ساڑھے تین سال سے آپ کو جو پتا ہے یہ ممکن ہے ممکن نہیں ہے ممکن نہیں ہے لڑکی تو پیدا ہوگی لڑکی بھی پیدا ہوگی لڑکی پیدا نہیں ہوگی یوں ان لوگ کو خیال آیا لڑکی چیک تو گروہ مسنا گیا جاکہ چیک یہاں تو پتا چلو کل ایٹر آس آن کر رہا لیتے اگر لڑکی ہو تو پیٹ پہ ہی مار دیتے عورت کو یو سمجھا جاتا اور یہ تو لوگ مردوں کو چلا جاتے ہیں مردوں کو ان کے آئیے بھی اسورتہ کہ مرد مر جائے گا تو عورت کی وفاداری کا تقاضی یہ ہے کہ اب وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ جلے گی اسے ستھی کی رسل کا آیا جاتا اور اگر عورت بھاگ جاتی تھی اس پر سکھا بھائی سکھا باہ اس کو پکڑ کے رہا کے آگ رہتی تھی کیونکہ مزو بھی رسکتی کیونکہ رسکتا سواب ہے اور جب عرب میں عورت بیوہ ہو جاتی تھی اس کو بردوں کو ہاتھ ہی لگانے لیتا تھا اس کو چھوٹ سمجھتا تھا پیچھے کرتا تھا اپنے پر دوکا آیا تھا اور بڑا سیاہ تھا آیا بڑے صغیر پر اس نے ایک بندر دیکھا گر گیا بیوچھو اس کو اٹھایا پوچھا کیا وہ بھائی میں نے لگا میں نے بندر دیکھا کہ عورت کو جنا رہے ہیں اس کے شوہر کے ساتھ وہ نہیں جلنا چاہرے ہیں اس کو پینک رہے ہیں اور جب اس کی چیشے صدی میں نے بیوچھو کے گر گیا عرب کے لوگوں کا چہرہ سے ہو جائے کرتا تھا اس سردار آکر کہتے ہیں یا رسول نے اسلام پر کن کر لیا میرے پہلے کنا معاف ہو گئے میرے آقا فرما کے گناہ کیا تھا یہ تو بتا کہنے لگا میں نے اکنی دس بیٹیاں زندہ کوئے میں پھینکی ہیں اور آخری بیٹی کے واس مجھے بھی بھی آ رہی ہے تان میں بابا مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ مجھے بتاؤ یہ حالت تھی اور آج کمالیہ میں سردار آکر ایک بابا جی جا رہے ہیں ان کی کمر پر لکڑی ان کا گرتھا ہے ہم پوچھتے بابا جی کیا ہو گئے آپ کو اتنی عمر میں یہ کام کر رہے ہیں جاپ کر رہے ہیں بابا جی کہتے ہیں گھر میں جوان بیٹی اس کے ہاتھ بنے پیلے کرنا ہے ہمارا بھائی آرد کے اندر بیٹھ کر کمارا ہے کیا بات ہے جی لاہور میں کمالیہ میں میری بہن بیٹی ہے میں اس کے ہاتھ پیلے کرنا ہے اور یہی باپ اور یہی بھائی جب بہن بیٹی گھر سے جدہ ہوتی اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں بتاؤ یہ دل کے اندر درد کس نے ڈالا ہے اس کے ماننا پڑے گا یامینہ کے لال میں سکھایا ہے کہ ہے بندے تو عورت کو پڑا کہتا ہے تیری جنت میں نے ایک عورت کی قدموں کے نیچے رکھ دی گی یہ تیری ماں ہے عورت ہے تیری جنت جس کے قدموں کے نیچے اور مرد یاد رکھ تو جہاں جہاں عورت کے ساتھ رابطے میں آئے گا وہاں وہاں تیرے لیے سواب کے ہم نے جگہ رکھی ہے جب آپ پیدا ہوتے ہیں سب سے پہلی عورت کون ملتی آپ کو کون ہے وہ ماں بتانے اہمیت کا اس کا بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے اس کے قدموں کے لئے جنت ہے اس کے حکوم اتنے زیادہ اتنے زیادہ کہ انسان نحران رہ جاتا ہے اتنی زیادہ احمدیت اس ماں کی نمبر دو پہ آجاؤ جب آپ تھوڑے پڑے ہو کہ دوسری ایک عورت آپ کی زندگی میں آئی وہ کون ہے بہن بہن کی اچھی طرح خیردیری کرو اس کو پھیلاؤ اس کے ساتھ مشکراؤ اس کو سنبھالو یہ صدقے کا سنبھال ہے آگے چلو ایک اور عورت آگے کی اس کا نام کیا ہے دیوی اس کے موہ میں نمالا ڈال دو مسکراؤں کے دیکھنو تمہیں صدقے کا سباب ملے گا اور پھر ایک عورت آئے گی تمہارے زندگی میں بیٹی خرمائے جس کی تین بیٹی ہاں اچھی طرح پروش کریں بیاد ہے وہ قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا حضور جس کی دو ہو وہ بھی ایسے ہوگا حضور جس کی ایک ہو جا تیرے لئے بھی یہی ہے تو تیرے لئے ساتھ بھی لئے اب بتاؤ رحمت اللہ علیہ وسلم